اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور سب ہی لوگ اپنے گھر میں خوش آر آباد ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لئے بہت ہی الگ اور ڈیپیٹ ریسپی جو ہے کہ چکن کے پکوڑے ہیں اور یہ کچھ الگ انداز میں میں نے بنایا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور یہ بہت ہی پھٹا پھٹ سے بن جاتا ہے جب کوئی اچانک سے آ جائے آپ کے گھر میں مہمان تو آپ اسی طریقے سے بنا لیں اس میں کوئی بھی میرینٹ کرنے کا کوئی بھی جھمیلہ نہیں ہے بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی بنتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنائے جاتا ہے تو چکن پکوڑے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے پانچ سال گرام چکن جو کہ یہ ہڈی والا ہے بونلس نہیں ہے اس کو اچھے سے دھو کر ساف کر کے میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے اور اس کے میں میں ڈالی ہوں تھوڑی سی حلدی اور یہاں پر ڈال دی ہوں دو چمچ کے قریب میں نے لیا ہے ویل جو کہ اچھے سے ابھی اس میں مکس کر دوں گی اور ایک چمچ میں نے لیا ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنا ہے اور چلیے اب چلتے ہیں یہاں پر میں نے رکھ لیا ہے پین جو کہ یہ گرام ہو گیا ہے اور اس میں ایک اکر کے چکن کی پیس ڈال دوں گی اور ہلکا سا چکن یہاں پر فرائی کرنا ہے مطلب اتنا فرائی کرنا ہے تاکہ جو چکن میں سے پانی نکلے نا بس وہ ڈرائے ہو جائے اتنا دیر تک ہمیں پکا نہیں ہے 3-4 منٹ لگیں گے اتنی دیری میں پانی چھوڑے گا اس کے بعد ڈرائے ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی چھوڑ رہا ہے دیرے دیرے اور شک رہا ہے ہمیں یہاں پر بہت زیادہ دیر پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا یہاں پر تھوڑا سا فرائی کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر میں ڈالتی ہوں نمک تاکہ اندر تک پر تھوڑا اچھے سا نمک جو ہے کی پیوست ہو جائے چکن کی پیسیس میں اور بس سے بھی اسے دو منٹ میں میں اسے نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا اس کا جو ہے کی کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے کہ ریڈ ریڈ سا جو اوپر سے پک چکا ہے یعنی پتا چل گیا ہے تو اب میں اسے نکال لیتی ہوں ایک بول میں تو یہاں پر میں نے نکال لیا تھوڑا سا اس میں میں مساءلہ ڈالوں گی تو چلی دیکھ لیتے ہیں کیا کیا مساءلہ ڈالتی ہوں تو یہاں پر میں نے لیا ہے بیسن جو کہ چار چمچ ہے یہاں پر مکی کا آٹا یہ دیسی آٹا جو چککی میں ملتا ہے وہی والا ہے وہ میں نے تین چمچ لی لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں رائس کا آٹا آتا ہے اسے بھی کام چل جائے گا یعنی یہ بائنڈی کا کام کرے گا اور اچھا لگا کریس کی لگے گا کھوڑا سا کھوٹی ہوئی لال میرچ ڈال دیا ہے یہاں پر دو چمچ کے قریب میں ڈالوں گی ایدر پرسن کا پیسٹ یہاں پر ڈالوں گی تھوڑی سی کسوری میں تھی ایک نیمبو کا جوس میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بھی یہاں پر لیا ہے ایک چمچ کے قریب کسوری میں تھی اس کو اس طریقے سے کرسپک ایرپ oynہاہ ایک ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے کچھ مصالے لیا ہے یہاں پر آدھا چمچ میں نے لیا ہے کھارا دھانیا کو تھوڑا سا ہلکا سا کوٹ لیا ہے وہ لے لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے ہلوڑی پوڈر آدھا چمچ کے قریب ڈال مرچ پوڈر یہاں پر آدھا چمچ کے قریب چاٹ مصالا ہے اور دو ہری میرچ کو اچھا سا تھوڑا سا کوٹ لیا ہے ملک ہے وراؤنف دیں جکلے چھتا ہے ملک سکتا ہے ملک طب style ملک پارھرا خمج پڑ lum ہاتھوں سے مکس کروں گا اور ہاتھوں سے مکس کروں گا ہاتھوں سے مکس کروں گا ایک بھوٹی کے اوپر مسالہ اچھے سے لگ جائے یہاں پر تھوڑا سا مجھے سوکھا سوکھا لگ رہا ہے دو چھمچ کے قریب یہاں پر پانی ڈالوں گے مسالہ اچھے سا گیلہ ہو جائے ہر ایک بھوٹی کے اوپر لگ جائے آبھر یہاں پر اچھے سا مکس کر رہی ہوں ایک یہاں پر میں اچھے سا دو چھمچ کے قریب ڈالوں گےEND spatula دو چھمچ کے دہی ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے پہلے بھی میں نے دلا تھا اور ہلیتے ہوئی Digou میں نے اچھے سا مکس کر دیا اور تیل میں نے لگ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل یہاں پر بہت ہی اچھے سا گرم ہو چکا ہے اور چلی آپ فرائے کر لیتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اچھا سے جائے کہ تیل میں سے بابل نکل رہا یعنی اچھا سے گرم ہو چکا ہے تو ایک ایک کر کے یہاں پر پیسز کو ڈال دیجئے اور یہ فٹا فٹ سے بن جاتا ہے یہ اس کو میرینٹ کر کے رکھنے کا بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ رکھ دیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو بس میں فٹا فٹ مسالہ مکس کر کے اس کے بعد میں بنا دے رہی ہوں تو یہ فٹا فٹ بن جاتا ہے تو میں نے سارے یہاں پر ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بس اچھے سے ہی سے جو ہے کہ ایک طرف سے جب پک جائے نا پھر اس کا سائٹ چینج کیجئے گا اور اس سے جو ہے کہ میڈیوم فلیم پر پکائیے گا بہت زیادہ ہائی کر کے مت پکائیے گا ورنہ اندر سے جو ہے چکن تھوڑی سی کچھی رہ جائیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے میرینیشن کر کے بہت دیر اس کو چھوڑا نہیں ہے تو ہم نے مسائلہ مکس کر کے اس کو پکانے ہم لگ گیا ہے نا اس لیے تھوڑا سا یہاں پر آپ کو فرائی کرتے وقت تھوڑی سی آرام آرام سے اسے فرائی کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دھرے دھرے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کا مطلب ہی بہت ہی اچھے سے کرسپی سا یہاں پر فرائی ہو گیا ہے بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں گولڈن سا یہاں پر فرائی ہو گیا ہے تو چلی ہے میں اسے نکال دوں گی اب اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے بس یہ بہت ہی اچھا کرسپی ہو گیا ہے تو اسے اچھے سی جائے گی ایکسٹرا تیل نکال کر آپ اسے ایک ٹیسو پیپر پر نکال لیجیے گا تو یہاں پر میں نے سارے نکال دیا ہے اور باقی کا جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے نہ بلکل اسی طریقے سے میں اسے بھی فرائی کر لیتی ہوں اسی تیل میں تو لیجیے یہاں پر ہمارے چکن پکوڑے بن کر بلکل ڈیڈی ہے کھانے کے لیے تو چلیے آئیے ہم سب مل کر کھاتے ہیں بہت ہی بڑیاں سا بنا ہے یہاں پر بہت ہی کریسپی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ کر خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتنا بڑیاں کتنا مزیدار سا بنا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آیا ہوگا آپ ایک بڑا ٹرائی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ بہت پسند آئے گا سبھی لوگوں کو بہت پسند آئے گا تو کچھ الگ بنائیے سنڈے کے دن کچھ اسپیسل بنائیے اور اپنوں کو کھلائیے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے نئی نیڈیسپی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تو بس آج کے لئے اتنہیں اگر اچھا لگے تو پلیس لائک سیر سبسکرائب جرور کر دیجئے گا میرے چینل کو جادہ سے زیادہ سیر کیجئے اور پھر ملوں گی اگلی ویڈیو بس آج کے لئے اتنہیں اللہ حافظ موسیقی